بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو کریلے پہ ہوگی اور کریلے پہ ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ ہم واق ٹینل کس طرح سے لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اس کی جو بیج ہیں بیج کی کوالٹی اس پہ بات کریں گے اور جو ریگولر اس کو سپری کی جا رہی ہیں اس پہ بات کریں گے اور ان کو جو خاد کا پروسیجر ہے شیڈیول ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اس کے علاوہ انشاءاللہ بہت ہی مفید انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی ویڈیو کو آپ لاس طرح ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا تو چلیں جی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں پھر شاہد بھائی مرسات موجود ہیں شاہد بھائی سے پوچھتے ہیں شاہد بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ واق ٹینل میں جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہی ہے یا اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے جو یعنی کہ پائپ کی اوپر آپ نے نیٹ لگایا ہے تو اس کے نیٹ کے اوپر آپ چڑھا آ رہے ہیں کریلا تو اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں واق ٹینل کے اندر دو طریقے ہیں ایک تو یہی طریقہ آپ کا جو یہ آپ نے باہر کی سائٹ سے نیٹ کو چڑھانا ہے یعنی کہ اس طرح آپ کی دو لائنیں دو سائٹیں اپنا کور ہونی ہیں اس کا دوسرا طریقہ یہ آنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ درمیان میں وہ بائی فٹا پائپ ہوتا ہے یہ بیس پٹ ہے وہ بائی فٹا یا چوبیس پٹ آپ لگا کے تو آپ نے یہاں پہ اس کی اپنا نیٹ جیسے کہ ہم نے بیس پٹا لگایا ہے اگر دوسرا طریقہ پڑھیں گے تو آپ کو یہاں پہ آٹھ فٹ اپ نیٹ لگانا پڑے گا اور سیدھا اس سائٹ پہ یہاں پہ نیچے آئے گا آپ کی یہاں پہ یہاں کھیل بنے گی دوسری آپ کی یہاں بننی ہے تیسری ہے اور یعنی کہیں آپ چار کھیلیں آپ لگا سکتے ہیں اس کے اندر واقعی ٹرنل لیکن یہ باہر کی آپ کی کوئی نہیں لگے گی اس کے اندر انہیں آپ کی تقریباً چار تین چار لائنیں آپ کی بہترین آپ کر سکتے ہیں اگر تین رکھیں گے پھر بھی ٹھیک اگر چار رکھیں گے تو اس میں طرح گہرا ہو جاتا ہے لیکن مسئلہ کوئی نہیں ہے شرط یہ ہے کہ آپ کا یہ جو پائپ ہے بائیس یا چوبیس فٹا ہونا چاہیے یہ بیس فٹا ہے یہ دونوں سائٹ پہ اپنا بارک سائٹ پہ لگاتے ہیں جو عام ایک طریق ہے تو اس میں آپ اگر چار لائنیں لگائیں گے تو اس میں آپ کی پیٹیکشن بڑھ جائے گی اور آپ کے اخراجات بھی بڑھ جانے ہیں شرط بھائی میں نے دیکھا کہ بانس کے اوپر بھی لگاتے ہیں لوگ جی بلکل بانس کے اوپر بھی لگتا ہے وہ کوئی اتنا پائے دار طریقہ نہیں ہے اگر بانس پہ لگائیں گے تو آپ کو منز زیادہ کرنی پڑے گی یعنی کہ اس کی کچھائی اور دوسرے کام زیادہ کرنے پڑیں گے اگر پائے آپ کو پاس ہے تو پائے پہ آپ کا اتنا میند نہیں لگے گی آپ جلدی اس کو کور کر لیں گے اور آپ کی مضبوطی بہت زیادہ ہوگی اگر بانس پہ دکھانا چاہتے ہیں تو دوسری سائٹ پہ آپ بار دکھا سکتے ہیں ہم نے کچھ بمبو بغیرہ لگائے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ دکھاتے ہیں اس پہ بھی آپ ان کو بتا دیں اچھا شاید بھائی یہ بتائیں کہ آپ کا جو ایک اکڑ کا جو خرچ ہے وہ کتنا کا آجاتا ہے بیج ہی بیج کا صرف نا بیج کا اس کا اخراجات جو اٹھارہ سے بیس ہزار رپی ہے تقریباً اس طریقے سے آتا ہے نا یہ جو طریقہ دو لائن والا ہے اگر زیادہ لگائیں گے اس میں جتنا آپ نے زیادہ کھیلا بنا نہیں ہے اتنا زیادہ آپ کا خرچات بڑھتے جائیں گے یعنی کہ ایک پیکٹ جو ہے وہ آپ کا اٹھارہ سو سے دوزار کا ایک پیکٹ آرہا جس میں بیج تقریباً ڈھو بیج ہے جی 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 یہ بتائیں کہ آپ نے اس کو ٹرے میں لگایا تھا یا ڈریکٹ زمین میں ہم نے اس کو ٹرے میں لگایا تھا یہ سائٹ جو آپ دکھا دیں کہ جو ٹرے میں لگایا تھا وہ انشاءاللہ فرود اس کا کہیں کہیں پہ تیار ہے تو ہم نکال اس کی ترائی کی ہے جو ڈریکٹ بیج لگایا تھا اس میں یہ سائٹ تھوڑی ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ بہتہ فرق واضح نظر آ رہا ہے جو ڈریکٹ اور ٹرے میں اتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ ابھی جو دوستوں نے ڈریکٹ لگایا تھا آپ کہیں ان کا ابھی جو کریل ہے وہ پھول پہ نہیں آیا تو ہم نے الحمدللہ اپنا اس میں دو دفعہ پہلے ترائی کر چکے ہیں یعنی کہ اتنا فرق آ جاتا ہے ٹرے اور بیج میں جب لوگوں نے بیج لگایا تھا ہم نے ڈریکٹ ٹرے لگایا تھا آپ دکھاتے ہیں وہ فال بھی انشاءاللہ ابھی تیار ہے سارا بیڑا بہترین اس کا سارا سسٹم چل رہا ہے شاہد بھائی یہ بتائیں کہ اس کی جو ریگلر اس کو جو سپریے کر رہے ہیں وہ کون کون سی کار رہے ہیں کون کون سی کرنی چاہیے اس کو دیکھیں جی سپریے جو ہے سپریے شیڈول کے مطابق آپ نے ایک شیڈول بنانا ہے اس کے مطابق سپریے کرنے تقریباً آٹھ دن کے بعد ہم اس کو سپریے جو لگا رہے ہیں انسیکٹ کی لگا رہے ہیں تو اس میں آپ ایم ایکٹل ہے اور کئی سپریے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ پندرہ دن کے بعد آپ نے اس کو ہومیو کیسڈ یا ایسا کوئی بھی اس کو فو سپلیمنٹ دے رہے ہیں جو آپ کی فصل کو گرین اور فریش رکھے گی آپ کے فروٹ کی کوالٹی کو بہتر بنائے گی اس کے علاوہ آ جانا ہے ہم نے اس کو فنگس انٹی فنگس کی کوئی سپریے آپ نے دینی ہے اس میں تھائیفنیٹ بہتر ہے اگر کوئی بماری کی صورت ہوتی ہے پھر آپ اس کو چینج کریں شیڈول کو ورنہ تھائیفنیٹی سے سپریے کریں شاید بھائی یہ بتائیں کہ جو آپ نے ابھی تک ان کو سپریے دی ہے اپنی فصل کو وہ کون کون سی دی ہے ہم نے ابھی تک جو اس کو دیا سپریے اس میں ایم ایم ایکٹل دی ہے اس کی سنڈی کے لیے وہ کب دی تھی آپ نے ابھی آج بھی دیا اور اس سے آٹھ دن پہلے بھی دی تھی اس کو یعنی کہ آٹھ دن کے بعد وہ دورا نہیں پڑتی ہے سنڈی کی سپریے تو اس میں ہم نے مکس کی ہے ایزہ بیان کی ہے جو کہ ہومیک اسڈ ہے وہ ایزہ بیان سوری اس میں فورڈ سیپلیمنٹ کہلیں آپ یہاں اس کو کہلیں آپ مائنو ایسڈ ہے اس میں ایزہ بیان میں تو وہ مائنو ایسڈ جو ہے اس نے اس کے پال کی شائننگ اور فروٹ زیادہ لے کے آنا ہے وہ کی ہے تو اور تیسے نمبر میں ہم نے اس کو کرتے ہیں فنگ فنگس کی انٹی فنگس اس میں ہم ٹاپسن ایم ملا ملایا تھا پیچھلی دفعہ یا اور بہت زیادہ کمپنی جن کا تھا ایفنیٹ آہم سا مل جائے گا ہر کمپنی کا وہ کرتے ہیں آٹھ دن کے بعد یہ آٹھ دن کے بعد ہمارا یہ شیڈول ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو سنڈی اور انٹی فنگس ہے جو وہ کر دینی ہے اور ایزہ بیان یا دوسرا مائنو ایسٹ کوئی بھی ہے وہ پندرہ دن کے بعد کرنا ہے یہ بتائیں کہ فصل کو جب آپ نے اس کو لگایا تھا تو جو بیٹ اپ گارا بنائے ہیں ان کا کیا ڈسٹینس فاصل آپس میں دیکھیں اگر پائپ پہ آپ نے اس طرح چڑھا ہے جس طرح میں پائپ پہ لگایا تو آپ نے تقریبا یہ جو درمیانی فاصل ہے یہ ہمارا دس فٹ کا ہے یعنی آپ کہیں تیرہ فٹ پہ ہم نے خالا بنایا ہے دوسرے تیرہ فٹ پہ اس کے درمیانی دس فٹ آ گیا اور تقریبا کہہ لیں آپ ساڑے گیارا فٹ پہ جا کے ایک پودے سے دوسرا پودے کا درمیانی فاصلہ مان رہا ہے گیارا فٹ مان رہا ہے نا جی بلکل گیارا فٹ ہے اگر یہ اس کو تھوڑا ایک فٹ زیادہ بھی کر رہے گے تو کوئی ایشو نہیں ہے اچھا تو ایک پودے کا دوسرے پودے سے کتنا پودے سے دوسرے پودے کا دیکھیں آپ فاصلہ رکھیں جو ہے دو فٹ سے باہر ہونا چاہیے یعنی دو فٹ سے باہر رکھیں گے تو وہ بہترین آپ کا فاصلہ ہے اگر اس سے کلوز کر دیں گے آپ تو وہ بہت زیادہ گہرا ہو جائے گا اس میں مسئلہ مسائل آپ کو درپیش آئیں گے جیسا کہ زیادہ گہرا ہو جانا پودے کا اس میں انٹی فینگلز کا زیادہ ہوتا ہے اٹیک ہوتا ہے اس کے علاوہ انسیکٹ کا زیادہ اٹیک ہے بہت سارے مسئلہ مسائل ہیں تو آپ کوشش کریں گے دو فٹ سے باہر آپ کا پودا اور ڈائی فٹ سے لے کے ڈائی فٹ تک آپ کا فاصلہ ہونا چاہیے یہ پودے سے پودے کا تو اس طرح آپ کے جو پودے کل پودے ہیں ایک لائن میں آپ کہہ لیں آپ کے ایک سو بیس پودے تقریباً ایک لائن میں لگیں گے تو اگر آپ بہت کلوز رکھیں گے اگر آپ دو فٹ پہ رکھتے ہیں تو تقریباً سو پودا آپ کا ایک لائن میں لگنا ہے تو اس طرح آپ نے جتنے اپنا خال بنا نیا اس ساپ سے آپ لگا سکتے ہیں یعنی کہ ایک سائٹ پہ آپ کا سو اور دوسری سائٹ پہ بھی سو ایک خال کا دو سو بیج لگے گا اگر آپ دو فٹ سے باہر رکھتے ہیں بلکل دو فٹ بھی ہے دو فٹ سے کو تھوڑا باہر رکھتے ہیں بھائی فی اکڑ میں کتنا کا خرچہ جاتا ہے بیج کا بیج کا میں نے پہلے بتایا آپ کو اٹھارہ سے بیس ہزار پی آنا ہے اس طریقے سے اگر آپ اس طریقے سے لگاتے ہیں تو اٹھارہ سے بیس دار آئے گا اگر آپ بانس پہ جاتے ہیں تو اس کا 35 سے 40 آرپیر کیوں گا اس کے اپنا ڈبل ہو جانا ہے بیج کی پڑکشن آپ کی ڈبل لگے گی شاید بھائی یہ کونٹ سا لگایا آپ نے ہم نے بیج یہ لگایا ہا جسند والوں کا بیج ہے تو اس کے میں دو کوالٹی ہیں ایک تو یہ آپ دکھا دیں کہ ایک یہ کوالٹی ہے یعنی کہنے توتہ کلر ہے اس کا یہ ہا جسند والوں گا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دوسرا بھی لگایا یہ دکھا دیں یہ بلیک کلر میں ہے یہ بلیک ہے یہ بلیک ہے یہ آپ کہہ لیں کہ ایک نیا بیج ہے مارے لیے تو ہم انشاءاللہ اس کو چیک کریں گے جیسے ہی ہم ایک کو یہ بہتر لگے گا ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے اور آپ کو اس کا نام بتائیں گے ابھی بتانا مناسب نہیں ہے یہ بتا دیں آپ کہ آپ نے خاد کے بارے میں نہیں بتایا کہ خاد ان کو کون سی ڈالنی چاہیے اور کب ڈالنی چاہیے ہم نے خاد جو جب اس کو لگایا تھا ہم نے ڈی اے پی اس میں ڈالی تھی تو جب تیاری کرتے ہیں یعنی کہہ لیں تیاری کرنے خال جب بنانے ہیں جب یہ خال تین فٹ کا آپ نے جو ہے نا اس پر بس چھٹا کروا دینے آپ نے ہلکا ہلکا سا ڈی اے پی کا اس میں ڈی اے پی ڈالنے ایس او پی ڈالنے ڈی اے پی کی ایک بوری اور ایس او پی کی تقریباً آپ آٹھ کے کلو کرنے بہت زیادہ ہے کیونکہ بعد میں ہر پاندھا بیس دن کے بعد پانی لگنا آپ جتنی مرضی خاد دے سکتے ہیں وہ آپ نے اپنی زمین کے مطابق دیکھ رہا ہے کہ ہماری زمین کو کتنی ضرورت ہے خاد کی ہر بندے کو پتا ہے کہ میری زمین کتنی خاد برداشت کرتی ہے اور کتنی اس کو ضرورت ہے ہمیں بہتر پت ہے تو اس لیے میں یہ نہیں آپ کے کہوں کہ آپ ضروری چار بوری یا دو بوری ڈالیں اس میں آپ کو بہتر پت ہے کہ آپ کی زمین کو کتنی ضرورت ہے کس چیز ضرورت ہے اس کے مطابق آپ نے ہر پاندھا دن کے بعد اس کو فلاٹ کر سکتے ہیں جو پٹاش کرنی ہے نیٹرو فاس جو بھی آپ نے کرنی ہے وہ آپ کو بہتر پت ہے ہمیں اپنی زمین اور پٹاش فلاڈ کر چکے ہیں نیٹرو فاس پہلی مرحل میں ہم نے اس کو کی تھی بعد میں ہم نے نیٹرو فاس اور پٹاش ایڈ کر کے فلاڈ کر یہ نہیں کہ ہم نے تین تفعہ اس کو خاد دے چکے ہیں اور یہ لمحی فصلہ زاری بات ہے اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہمیں چل جاتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے یوریا یا ڈی اے بی نیٹرو فاس پٹاش کی ضرورت ہے ہم اس کے مطابق اس کو انشاءاللہ دیتے رہتی ہیں آپ نے اپنی زمین پر کرنا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کتنی ضرورت ہے بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جیسے الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑا فریش پود ہے اور اچھا گروت میں جا رہا ہے تو ہم اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ بھی اپنی زمین کو دیکھ لیں اس کو جتنا پاورفل آپ بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو اتنا فروٹ دے گا اگر آپ اس کو تھوڑا ڈھیڑا چور دیتے ہیں یعنی اس کا پیچھے نہیں کرتے تو میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کو بہتر پروٹیکشن دے سکے تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹ ضرور کریں جو نیو باتچر ہیں جو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو اسی کے ساتھ دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ